اسلام علیکم فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کا ایک 1000 MCQ's سیریز کے نام سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو یہ اسی سلسلے کا پارٹ 3 ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے question number 201 سے لے کے question number 300 تک مطلب 100 مزید question جو ہے MCQ's چھو ہے ان کو ہم اس ویڈیو میں cover کریں گے تو فرنڈز یہ ویڈیو چھو ہے وہ part 2 اور part 1 سے تھوڑی سی اس طرح سے مختلف ہے کہ اس میں میں نے questions اور answers جو ہے ان کو خود narrate کیا ہے میرا vice over جو ہے اس ویڈیو میں شامل ہے تو آپ کو یہ تبدیلی کیسے لگی اس چیز کا اظہار نیچے comment box میں لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور فرنڈز اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی suggestion ہے یا اگر میں نے کوئی mistake کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی گنجاش ہے تو اس کا بھی لازمی اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کیجئے گا کیونکہ میں ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس آج کی ویڈیو کو جی فرنڈز شروع کرتے ہیں آج کا part 3 اس part میں ہم cover کریں گے question number 201 سے لے کے question number 300 تک جو ہمارے پاس اسلامیاد کی mcqs ہیں ان کو cover کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے پاس question number 201 ہے کہ how many coins آپ وحی آردہر کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں تو اس کا ہمارے پاس جو answer دیئے گئے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 2 3 4 اور 7 تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہے ہمارے پاس 2 تو وحی کی ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں وحی کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں تو question number 202 کی طرف friends آگے بڑھتے ہیں کہ which angel came to حضرت محمد peace be upon him with وحی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آیا تو ہمارے پاس جو options ہیں وہ ہیں ہمارے پاس حضرت میکہ علیہ السلام حضرت عصر فیلہ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت عزرائیل علیہ السلام تو جی friends تو اس کا ہمارے پاس correct answer کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حضرت صلی اللہ کے پاس پہلی وحی لے کر کون آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے ٹھیک ہے تو question number 203 ہے ہمارے پاس کہ in which Islamic month first وحی was descended کہ کون سے اسلامی مہینے میں نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا جو ہمارے پاس options ہیں وہ ہیں ہمارے پاس رجب المرجب اس کے بعد ہے صفر عبیوستانی یا رمضان المبارک تو جی friends ہمارے پاس اس کا correct answer ہے رمضان المبارک ٹھیک ہے تو رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے اس میں ہمارے پاس نزول وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا next question جو کہ ہمارے پاس question number 204 ہے تو یہ ہمارے پاس what was the age of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at the age time of first وحی تو پہلی وحی کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی تو options ہیں ہمارے پاس چالی سال چھے مہینے چالی سال آٹھ مہینے چالی سال دس مہینے یا چالی سال گیارہ مہینے تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہے friends ہمارے پاس چالی سال اور چھے مہینے ٹھیک ہے تو next question کی طرف چلتے ہیں 205 ٹھیک ہے 205 question ہمارے پاس کہ on which place first وحی was descended کہ کون سی جگہ پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو اس کے ہمارے پاس options ہیں سور کیو مطلب غارے سور ہرا کیو مطلب غارے ہرا خانہ کعبہ یا نان آف تیم تو اس کا ہمارے پاس correct answer جو ہے friend وہ ہمارے پاس کیا ہے ہرا کیو ٹھیک ہے غارے ہرا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے تو question number 206 ہمارے پاس how many verses were there in first وحی کہ پہلی وحی میں کتنی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تو ہمارے پاس جو options ہیں وہ ہیں دو تین چار یا پانچ تو اس کا ہمارے پاس correct answer ہے five ٹھیک ہے تو پہلی وحی میں پانچ آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی next question 207 کی طرف چلتے ہیں after first وحی حضرت محمد پیس بی اپارہم came home then his wife حضرت خدیجہ took him with her to which cousin who was the scholar in inspiration books تو نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عالم کے پاس لے گئی تو اس کا ہمارے پاس جو options ہیں وہ ہے ورکہ بن نوفل عمر بن علاس عمر بن خطاب یا سعید بن علاس تو اس کا ہمارے پاس correct answer ہے ورکہ بن نوفل تو یہ چشہزاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے اور یہ آسمانی کتابوں کے اس وقت عالم تھے تو ان کے پاس جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے گئی تھی ورکہ بن نوفل جو ہے اس کا correct answer ہے ہمارے پاس question number 208 ہے according to حضرت ابو حضرت عبداللہ بن عباس the last وحی was descended on حضرت محمد peace be upon him how many days before death حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق آخری وحی کا نزول وفا سے کتنے دن پہلے ہوا تھا تو جو options ہیں ہمارے پاس وہ ہیں two days three days seven or nine days ten days تو اس کا جو ہمارے پاس correct option ہے وہ ہمارے پاس seven or nine days ٹھیک ہے تو سات یا بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ نو دن پہلے وفا سے آخری بار جو ہے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی next question ہمارے پاس دو سو نو کہ how many surah starts with word کل لفظ کل کے ساتھ کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں تو options ہیں دو تین پانچ یا چھے تو اس کا جو ہمارے پاس correct answer ہے وہ ہے ہمارے پاس five تو لفظ کل کے ساتھ جو ہے وہ پانچ صورتیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو question number 210 ہے ہمارے پاس how many stages of Quran there کہ قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں تو options ہیں ہمارے پاس two stages four seven or nine تو اس کا ہمارے پاس correct answer ہے seven stages تو قرآن مجید کے اندر کتنی منزلیں ہیں سات منزلیں موجود ہیں ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس question number 211 تو 211 ہے ہمارے پاس کہ مکی پیریڈ of holy Quran consists of کہ قرآن مجید کا مکی عرصہ کتنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس options ہیں 12 years nine months and five days 13 years nine months 29 days 12 years 11 years two months and five days تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس 12 years nine months and five days ٹھیک ہے تو 12 سال نو مہینے اور پانچ دن جو ہے قرآن مجید کی مکی عرصہ ہے ٹھیک ہے تو question number 212 کی طرف چلتے ہیں duration of مدنی پیریڈ تو قرآن مجید کا مدنی پیریڈ کتنے ہیں تو نو سال پہلا option ہے نو سال نو مہینے یا نو دن دوسرا ہے نو سال دس مہینے یا تین دن اسی طرح سے تیسرا ہے نو سال گیارہ مہینے یا تین دن اور چوتھا ہے کہ گیارہ دس سال تین مہینے اور تین دن تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہے ہمارے پاس 9 years 9 months 9 days ٹھیک ہے نو سال نو مہینے اور نو دن جو ہے وہ قرآن مجید کا مدنی عرصہ ہے ٹھیک ہے تو قرآن مجید جو مدینہ میں نازل ہوتا رہا تو وہ ہمارے پاس نو سال نو مہینے اور نو دن ملتے ہیں question number 213 ہے کہ قرآن was descendant قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا تو options ہیں ہمارے پاس 21 سال پانچ مہینے اور 22 سال یا 6 مہینے تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس 22 سال اور پانچ مہینے ٹھیک ہے تو total مکی اور مدنی دونوں period ملا کے ہمارے پاس بنتے ہیں 22 سال اور پانچ مہینے تو next question کی طرف چلتے ہیں جو کہ question number 214 ہے friends ہمارے پاس کہ how much مکی surahs of قرآن مجید میں تو جو ہمارے پاس options ہیں وہ ہمارے پاس 30 سورتیں 32 سورتیں 86 سورتیں یا 35 سورتیں تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے کہ جو ہمارے پاس مکی سورتیں ان کی تعداد کتنی ہے 86 سوراز question number 215 کی اگر ہم بات کریں against which person was fought by Muslims be aware گئی تو options ہیں ہمارے پاس اسود انسا مسلمہ قذاب قذاب اور تاہہ اسدی مختار بن ابو عبید ساکیف ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ مسلمہ قذاب تو مسلمہ قذاب وہ بندہ تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے خلاف جنگ امامہ جو بات کریں تو یہ ہمارے پاس تو صحابی رسپونسیبیلیٹی was given for the collection of holy quran by حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کس صحابی کو قرآن مجید کٹھا کرنے کا ذمہ دیا ہمارے پاس حضرت عمیر بن وہاب حضرت سعید بن اللہ حضرت زید بن ثابت یا حضرت رضی اللہ تعالی تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ان کے ذمہ حضرت ابو بکر نے لگایا تھا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو مصحف ابو بکر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس option ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت میمونہ کو حضرت حفظہ کو یا حضرت صفیہ کو ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت حفظہ ٹھیک ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو کے بعد جو مصحف ابو بکر تھا تو وہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی نو جو تھی ان کو دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو نیکس question ہمارے پاس دو سو اٹھارہ کہ who was the head of that board which was established for the preparation of copies of مصحف ابی بکر تو مصحف ابو بکر رضی اللہ کو تیار کرنے والے board کا عالی عہدے دار کون تھا تو options ہیں حضرت زیاد بن ثابت حضرت اسامہ بن کیس حضرت عثمان بن موزن مزنون ٹھیک ہے حضرت معاذ بن جبل تو اس کا رضی اللہ تعالی نو تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالی نو جو تھے وہ مصف عبد باکر رضی اللہ تعالی نو کو تیار کرنے والے بور کے آل ہوتے دار تھے ٹھیک ہے تو یہ question number 218 تھا question number 219 کی اگر ہم بات کرنے تو یہ how many records are there in قرآن کے قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں options ہیں 460 490 558 558 یا 570 تو اس کا جو ہمارے پاس correct answer بنتا ہے فرنڈز وہ ہے ہمارے پاس 558 ٹھیک ہے تو 558 جو قرآن مجید کے اندر حکوم مجود ہے next question ہے how many verses are there in holy قرآن کے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس options 5555 6666 یا 6666 یا 6688 تو اس کا جو ہمارے پاس correct answer ہے وہ ہمارے پاس 6666 قرآن مجید میں total آیات موجود ہیں next question ہمارے پاس 221 how many verses of آیت تسبیح are there in holy قرآن قرآن مجید میں آیت تسبیح کی تعداد کتنی ہے تو اس میں ہمارے پاس options دیل گئی ہیں 200 100 110 یا 19 تو اس کا جو ہمارے پاس correct answer ہے 100 ٹھیک ہے 100 تو قرآن مجید میں آیت تسبیح کی تعداد ہمارے پاس کتنی ہیں 100 ٹھیک ہے تو next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں question number 222 how many آیت متفرق are present in holy قرآن قرآن مجید میں کتنی آیت متفرق موجود ہیں تو options ہیں 55 66 77 یا 88 تو ہمارے پاس جو correct option ہے 66 تو قرآن مجید میں آیت متفرق کتنی ہیں 66 تو question number 223 کی طرف friends بڑھتے 223 question ہمارے پاس which آیت of holy Quran is called سردار 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 آیت القرصی سورہ فتح یا سورہ بکرہ تو اس کا مرپا جو correct answer ہے آیت القرصی اس کو آیتوں کی سردار بھی بولا جاتا ہے تو question number 224 کے اگر بات کریں کہ minimum versus in سورہ in holy Quran تو کسی بھی سورہ میں سب سے کم آیت کتنی ہیں تو options ہیں 2 3 نمبر 225 کی طرف بڑھتے ہیں کہ which alphabet is mostly used in holy Quran کے holy Quran کے اندر کون سا حرف جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہوئے options ہیں alif te jim dal تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ہے alif تو alif کا استعمال جو ہے سب سے زیادہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے alif والا جو حرف ہے اس کا question number 226 ہے ہمارے پاس which alphabet is used minimum in number in holy Quran Quran مجید میں کون سا حرف سب سے کام استعمال ہوا ہے سین alif غین یا زوان مطلب زویں تو اس کا ہمارے پاس correct option ہے زویں تو زویں کا استعمال قرآن مجید میں سب سے کم کیا گیا ہے next option question ہمارے پاس 227 how many مدنی سورas are there سورas آف حالی قرآن are there قرآن مجید کی کتنی سورت مدنی ہیں ٹھیک ہے تو پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں کہ 6 مدنی سورت تھیں تو ہمارے پاس مکی سورت کتھ ہیں تو options question number 228 کی طرف friends بڑھتے تو question number 228 ہے ہمارے پاس basic pillar of islam are islam کے بنیادی ارکان کتنے ہیں options ہیں 4 6 5 یا 7 تو ہمارے پاس جو correct option ہے 5 تو ہمارے پاس بنیادی جو اقائد ہیں وہ کتنے ہیں 5 ہیں اسلام کے اندر ٹھیک question number 229 کی بات کر لیتے friends the toheed مطلب کلمہ is dash pillar of islam کے کلمہ اسلام کا کون سا رکن ہے تو اس کا ہمارے اس کے بعد ہمارے پاس روزہ یا toheed یا zakaat تو اس کا ہمارے پاس correct option ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 231 کہ the third pillar of islam کا تیسرا ہمارے پاس رکن کون سے ہے zakaat fast روزہ toheed یا نماز تو اس کا ہمارے پاس question number 232 تو یہ ہمارے پاس کے چوتھا اسلام کا رکن کون سا ہے تو اس کا ہمارے پاس رکن ہے اسلام کا روزہ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ پانچ ور رکن کون سا ہے تو options ہیں ہمارے پاس حاج توحید نماز یا زکاة تو اس میں ہمارے پاس اس کے بعد نیکس قیسن کی طرف چلتے کہ obligations in اسلام are card کے لازمی چیزیں اسلام میں کیا کہلاتی ہیں فرض واجب نفل یا سنت تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس فرض تو عام طور پہ لوگ اس کو واجب بھی سمجھ لیتے لیکن لیکن لازمی دوسرا نام کہ اسے اور کیا کہا جاتا ہے ٹھیک آرمر لاب ویل فیر یا نان آف دیس تو اس کا ہمارے پاس ہے آرمر ٹھیک ہے ہتھیار بولا جاتا ہے تو تو question number 236 ہے ہمارے پاس what is the most important عبادت of is from the choices given below تو نیچے یہ جو ہمیں دی حج میں سے سب سے جو ہے وہ اہم ہمارے پاس جو ہے وہ عبادت ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو نیکس question ہے ہمارے پاس 237 the color of first Islamic flag was اسلام کے پہلے جنڈے کا color کون سا تھا black white white and black green تو اس کا correct answer ہے ہمارے پاس white تو اسلام کے پہلے جنڈے کا color ہمارے پاس کیا تھا سفید تھا ٹھیک question number 238 ہے according to holy quran what is the chosen religion of اللہ کہ اللہ تعالیٰ دین ہے وہ کون سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے چنہ ہے وہ دین کون سے ہے تو Jewish مطلب یہودیت Confuciism اسلام یا Christian تو اسلام وہ مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے پساندگی آیا چنہ ٹھیک ہے تو تمام مذہب میں سے اسلام ایسا مذہب ہے تو 249 ہے question number of Islamic system is 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 the first manifestation of faith in Islam اقیدے کی اظہار کا سب سے پہلا اعلان کون سا ہے تو options ہیں زکاة prayer kalema یا حج تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے friends وہ ہمارے پاس کیا ہے نماز ٹھیک ہے تو اقیدے کے اظہار کا سب سے پہلا اعلان ہے ہمارے پاس نماز ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 2 اکیالی علیہ السلام کا مذہب تھا next question ہے 242 تو 242 question ہے ہمارے پاس the action of Islam depends on اسلام کے مطابق عمل کس پر انحصار کرتا ہے confidence faith struggle یا نن آف دیس تو اسلام کے مطابق جو ہے وہ عمل کا جو انحصار ہے وہ ہے فید پر عقید پر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number 242 تھا اب ہم چلتے ہیں question number 243 کی طرف کہ gathering of عرفات during حج is made on حج کے موقع پر عرفات کے مقام پر کب بھی کٹھا ہوا جاتا ہے تو نائن زلحج کو رمضان کو سیکنڈ سفر کو یا اٹھارہ شوال کو ایٹین شوال کو تو نائن آف زلحج تو نو زلحج کو حج کے موقع پر عرفات کے مقام پر اکٹھا ہوا جاتا ہے نو زلحج یاد رکھنا آپ question number 244 ہے کہ قربانی is made during حج تو حج کے دوران کس مقام پر قربانی کی جاتی ہے تو options ہیں عرفات منہ مزدلف صفح تو اس کے دوران قربانی کی جاتی ہے question number 245 ہے friends ہمارے پاس کہ common value among the people of پاکستان تو پاکستانیوں میں کون سی چیز مشترک ہے تو بلکل آسان ہے اسلام جو ہے وہ ہم میں کامل ہے question number 246 ہے the pillar of islam in proper order are کہ اسلام کے عراقین کی صحیح ترتیب کیا ہے صلاة زکاة سوم حج شہادت اسی طرح سے شہادت سلاة زکاة سوم یا حج اسی طرح سے سوم صلاة زکاة حج شہادت اور اسی طرح سے شہادت سلاة اور حج سوم زکاة تو اس کا ہمارے پاس correct answer شہادت ٹھیک ہے کلمہ شہادت سب سے پہلے پھر نماز پھر زکاة پھر روزہ اور پھر ہمارے پاس کے حج ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس correct اسلامی عراقین کی ترتیب ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with abu طالب at the age کہ حضرت صلی اللہ ابو طالب کے ساتھ شام کب گئے تو اپشن ہے ہمارے پاس 12 15 24 35 تو correct جو آنسر ہمارے پاس ہے 12 سال تو حضرت صلی اللہ ابو طالب کے ساتھ 12 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے شام کا سفر اختیار کیا question number 248 the holy prophet was born in the month حضرت صلی اللہ کی اس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساب کی پتا ہوگا کہ اس کا انصر ہے ہمارے پاس ربی الاول تو ربی الاول کے مبارک مہینے میں حضرت صلی اللہ پیدا ہوئے question number 249 ہے ہمارے پاس name of the first mother of holy prophet صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رضائی والدہ ماجدہ ہیں جو تھیں ان کے نام بتائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے جواب ہے حضرت حلیمہ صادیہ حضرت صویبہ none of them یا both of them تو اس کا correct answer ہے ہمارے پاس both of them حضرت حلیمہ صادیہ بھی اور حضرت صویبہ رضی اللہ اللہ جو تھیں وہ دونے حضرت صلی اللہ کی رضائی والدہ ماجدہ کے نام ہے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے کہ how many months prior to birth حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب died حضرت صلی اللہ کی پدائش کے کتنے عرصہ پہلے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے وہ وفاق پا گئے تھے تو آپشن ہیں 246 آر 1 تو چھے سال پہلے حضرت صلی اللہ کی ولادت سے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو تھے حضرت صلی اللہ کے والد تھے وہ وفاد پا گئے تھے ٹھیک ہے تو next question کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 251 the holy prophet was directed descendant of حضرت صلی اللہ correct answer حضرت اسماعیل علیہ علیہ سلام حضرت اسماعیل علیہ 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 کے اولاد میں سے ہیں نیم آف پرسن کونس صحابی کا گار اسلام کی تعلیمات پھلانے کا مرکز بن گیا تو اس کا ہمارے پاس options ہیں حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت ارکم یا حضرت مرکز بن گیا تھا question number 253 when did second migration of حب شا take place حب شا کی طرف دوسری حضرت کب ہوئی تو ہمارے پاس options ہیں 605 616 630 یا 620 تو 616 اس میں حب شا کی طرف دوسری حضرت ہوئی کیا مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ حب شا کی طرف ہمارے پاس 254 when did event of social by cart of بنو حاشم take place بنو حاشم کا by cart کب کیا گیا تو options ہیں 8 years of نبوی 5th year 6th year 7th year of نبوی ٹھیک ہے تو نبوت کے ساتھ میں سال بنو حاشم کا by cart کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے 255 ہے friends ہمارے پاس where did muslim take refuge near the mkka in 7th year of prophet روب نبوت کے ساتھ سال میں مسلمانوں نے مکہ کے نزدی کہاں پناہ لی شہب ابھی طالب غار سور غار حیرہ یا plane آف عرف آف تو اس کا ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ شہب ابھی طالب جو تھے نبوت کے ساتھ سال جب مسلمانوں نے وہاں سے حجرت کی جب ان کا بائی کارٹ کیا گیا تو یہاں پہ جا کے شہب ابھی طالب جو پھاڑی سلسل ہے وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ پناہ لی تھی ٹھیک ہے question number 256 ہے what was the significant event of 27 رجب of 10th year of prophet تو نبوت کے دسویں سال 27 رجب کو کون سا واقعہ پیش ہے مراج migration بائی کارٹ یا pledge of اکاب آر ٹھیک ہے تو اس کا مارے پاس جو مراج ٹھیک ہے تو مراج کا واقعہ نبوت کے دسویں سال 27 رجب کو پیش آیا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو مدینہ کی طرف حضرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا میرا خیال سب کو پتا ہوگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی ہو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ موجود تھے ٹھیک ہے نبوت دوسو اٹھاون کے اگر بات کریں مدینہ کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا اون تھا ٹھیک ہے اس اون کا نام بتائیں گے بلدل انزہ قصوہ یا زول فکار تو ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے قصوہ تو اون کا نام تھا قصوہ جس کا بھی اسلام قبول کیا تو آپشن ہیں فرینڈز ہمارے پاس فیفت نبوی سیکھ سیونت یا فورت تو فیفت نبوی کو حضرت حمزہ رضی اللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا کوئسٹن نمبر دو سو ساٹھ کی اگر ہم بات کریں تو نمازیں کب فرض ہو گئی تھی تو ہمارے پاس آپشن ہیں تو اس کا مر پاس کریکٹ آنسر ہے دسویں سال نبوی کے نمازیں پانچ نمازیں فرض کر دی تھی کوئسٹن نمبر دو سو ایک سٹھ کی فرینڈز اگر ہم بات کریں ایڈ وی چو کی سلا بکیم ابلگیشن کے نماز کب فرض ہوئی تو کون سے موقع پر مراج کے موقع پر مائیگریشن کے موقع پر بائی کارٹ یا وزر آف ٹائف کے موقع پر تو اس کا مراج پر جب حضور سلام تشریف لے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مراج کا واقعہ کا پیش آیا دس نبوی کو ٹھیک ہے تو تب نمازیں فرض کر دی گئی تھی مسلمان پر تیرہ نبوی مہینہ میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا تو اس کا ہمارے پاس جو ہے ہجرہ مدینہ ٹھیک ہے تو مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی ٹھیک ہے تو نیکس قیسن ہے دو سو تری سٹھ کہ ان ویچ ان ویچ نائٹ دا قرآن واز ریویلڈ کہ قرآن مجید کس رات میں اتارا گیا تو آپشن ہیں شب مراج لیلہ تل قدر لیلہ تل عروس یا شب رات تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لیلہ تل قدر میں قرآن مجید کو اتارا گیا کوئیسن نمبر دوسو چونسٹھ ہے تو کس سال کو غام کا سال بھولا جاتا ہے تو آپشن ہیں نائن تھرٹین سکس آر ٹین نوی ایر کو تو یہاں پہ ہمار پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ٹین نوی کو ٹھیک ہے اور اسی سال حضر خدیجہ رضی محمد ربیو الاول ٹھیک ہے تو نبوت کے تیرے سال جو ہے وہ بارہ ربیو الاول کو آہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے آہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئیسن نمبر دوسو سٹھ سٹھ ہے کہ آفٹر ہجرت ٹو مدینہ وٹ آہ فرسٹ امپارٹنٹ ٹھنگ حالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کونسا کیا تو ایک مسجد بنائی نماز ادا کرنے کے لیے اپنا گھر بنائی بیت المال بنائی ایک آرمی بنائی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس کہ مسجد سوری بنائی نماز ادا کرنے کے لیے دو سو اٹسرٹ قیشن ہے ہمارے پاس کہ ہاؤ مینی صحیفے وار ریویلڈ ٹو حضرت عدریس حضرت عدریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے گئے داس بیس تیس یا چالیس تو کریکٹ آنسر ہے تھرٹی ٹھیک ہے تو تیس صحیفے حضرت عدریس علیہ السلام پر جو ہیں وہ اتارے گئے قیشن ٹو سکسٹی نائی مارے پاس what is موسٹ ایمپارٹنٹ ایونٹ آف سکسٹ ہجرہ چھے ہجری کو کونسا واقعہ پیش آیا دا پروویشن پروویشن آف وائن کے شراب کو منع کیا گیا دا ٹریٹی آف خودیبیہ صلاح خودیبیہ کا واقعہ ہوا دا بیٹل آف آزاب یا مساکہ مدینہ ہوا تو اس کا مر پاس کریکٹ آنسر ہے تیریٹی آف خودیبیہ صلاح خودیبیہ چھے ہجری کو پیش آیا تھا ٹھیک ہے نمبر ہمارے پاس ہزور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا داس ہجری نو ہجری گیارہ ہجری یا آٹھ ہجری کو تو اس کا مر پاس کریکٹ آنسر ہے ٹین ہجری تو داس ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا حج ادا کیا تھا تو نیکس ہمارے پاس وین وازدہ قبلہ چینج کہ قبلہ جو ہے وہ کب چینج ہوا تو ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ سیکنڈ ہجری تھائرڈ فور اور فرسٹ ہجری تو ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہیں وہ سیکنڈ ہجری تو قبلہ جو ہے وہ دو ہجری کو تبدیل ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کرسن ہے ٹو سیمنٹی ٹو نیم آف دا ماسک ویچ واس فیمس فاردہ چینج آف قبلہ قبلہ تبدیلی کے حوالے سے کونسے مسجد مشہور ہے مسجد قبلہ تین مسجد نبوی مسجد اکوبا یا ناناف دین تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مسجد قبلہ تین ٹھیک ہے تو قبلہ تین مسجد جو ہے وہ قبلہ تبدیلی کے حوالے سے مشہور ہے نیکسٹ کوئیچن ہے ہمارے پاس ٹو سیونٹی ٹری وین زکاة بکیم فرز تو اس کا مارے پاس کریکٹ آنسر ہے شیکنڈ ہجری تو دو ہجری جو ہے اس کو زکاعت جو ہے وہ فرض ہو گئی تھی ٹھیک ہے نیکس قیشن ہے فرنڈز ہمارے پاس کہ ہو آز ہو ور صحابہ صفحہ کے صحابہ صفحہ کون تھے تو اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر کیا ہے مہاجرز ہو سٹیڈ نیر دا محسد نبوی کہ یہ وہ مہاجرین تھے جنہوں نے محسد نبوی کے قریب جو ہے جنہوں نے رہائش جو ہے وہ اختیار کی تھی ٹھیک ہے تو مہاجرین جنہوں نے محسد نبوی کے قریب جو ہے وہ ٹھہرے تھے انہیں صحابہ صفحہ بولا جاتا ہے تو ہمارے پاس کب ہوئی چھ سات پانچ یا چار ہجری کو تو اس کا کریکٹ آنسر فرنڈز ہے ہمارے پاس سکس ہجری کہ چھ ہجری کو صلحہ دیبیہ جو ہے وہ واقع ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو کیسے نمبر تو سیونٹی سکس ہے دنیا کا پہلا معاہدہ جو کہ بقیدہ لکھا گیا تھا تو اس کا مہارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ دنیا کا پہلا معاہدہ ہے جس کو بقیدہ رائٹ کیا گیا تھا لکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس قیشن ہے ہمارے پاس ٹو سیونٹی سیون کہ وٹ واز ریٹن آن دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا لکھا ہوا تھا تو اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اللہ رسول محمد ٹھیک ہے تو یہ ترتیب تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی اس پر اللہ رسول اور پھر محمد لکھا ہوا تھا نیکس قیشن ہے ٹو سیونٹی ایٹ اسلام کی دولت مشترکہ کا پہلا دالہ حکومت کون سا تھا مکہ مدینہ تائف یا خیبر تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس مدینہ ٹھیک ہے تو نیکس قیشن ہے ہمارے پاس ٹو سیونٹی نائن ہو آر کارڈ ام المومنین کنے کہا جاتا ہے تو میرے خیال سب کو یہ پتا ہوگا اس کا آنسر دا ہولی وائفز آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہیں مومنین بولا جاتا ہے نیکس قیشن ہے ٹو ایٹی نیم دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو واز ٹائٹلڈ ایز ام المساکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بیوی کو ام المساکین بولا جاتا ہے حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ یا حضرت زینب یا حضرت زینب بنت جیش جیش ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت زینب بنت جیش ٹھیک ہے تو یہ وہ خاتون تھیں جو پہلی مطلب ام المومنین ہیں جو کہ قریش قبیلے سے باہر جن کا تعلق تھا ٹھیک ہے اور ام المساکین اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ مسکینوں کا بہت زیادہ خیار رکھتی تھی اس کے بعد قیشن نمبر ٹو ایٹی ون ہے ہمارے پاس کہ what was the title آف حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا کیا لقب ہے تاہیرہ صدیقہ ام المساکین آل ایف تیم تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت عائشہ مزد صدیقہ ٹھیک ہے تو یہ عام طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی بولا جاتا ہے تو کریکٹ آنسر ہے صدیقہ حضرت عائشہ کا لقب ہے قیشن نمبر ٹو ایٹی ٹو کی اگر ہم بات کریں ویچ ام المومنین ڈائیڈ لاست تو کون سی ام المومنین جو ہے وہ سب سے آخر میں فوت ہوئی حضرت صفیہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت جویریا تو اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ام المومنین ہیں ٹھیک ہے قیشن نمبر ٹو ایٹی ٹری ہے لفظ عقیدہ کا کیا مطلب ہے بلیف پیلر نکاح یا رلیف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مر پاس بلیف ٹھیک ہے تو قیشن نمبر ٹو ایٹی ٹور کی بات کرتے ہیں کہ what is the meaning of ایمان مجمل کے ایمان مجمل کا مطلب کیا ہوتا ہے the belief in detail the belief in knowing things the belief in brief the belief in unknown things تو اس کا مر پاس کریکٹ آنسر ہے the belief in brief ٹھیک ہے تو ایمان مجمل ٹھیک ہے کہ کام پر جو ہے وہ یقین ٹھیک ہے تو اگے ہمار پاس what is the meaning of ایمان مجمل کے ایمان مجمل کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپشن ہے ہمار پاس the belief in brief کام پر یقین the belief in detail جو چیز ڈیٹیل میں ہو اس پر یقین the belief in all things the belief in uncertain things تو اس کا ہمار پاس جو کریکٹ آنسر ہے ہمار پاس the belief in detail right question number two eighty six کے اگر ہم بات کریں how many essential beliefs are there in ایمان مفصل کے ایمان مفصل میں کتنے ضروری اقاعد ہیں پانچ نو ساتھ یا گیارہ تو ہمار پاس کریکٹ آنسر ہے ساتھ تو ایمان مفصل میں سات بنیادی اقاعد کی بات کی گئی ہے two eighty seven کی friends اگر ہم بات کریں what is the first belief in ایمان مفصل ایمان مفصل میں سب سے پہلا اقیدہ کون تھا ہے تو سب سے پہلا اقیدہ ہے no deity accept اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں prophethood نبوت کے بارے میں بات کی گئی ہے the hair after life تو قیمت کے بعد والی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے angels یا فریشتوں کے بارے میں تو جو اس میں correct answer ہے وہ ہے no deity accept اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ پہلا کیتا ہے اسی طرح سے two eighty eight ہے what is the second belief in ایمان مفصل تو دوسرا کیدہ کون سا ہے وہ ہے the angels آف اللہ تو فریشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فریشتے جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے ایمان مفصل میں دوسرے نمبر پر ٹھیک ہے اسی طرح سے what is the third belief in ایمان مفصل تو ایمان مفصل میں جو تیسرا ہمارے پاس عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے the book of Allah کہ اللہ مصلاح قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے question number two ninety کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس what is the fourth belief of ایمان مفصل ایمان مفصل میں جو چوتھا عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس کونسا ہے the prophets ٹھیک ہے تو نبیوں کے بارے میں بات کی گئی ہیں اسی طرح 291 جو ہے what is the fifth belief in ایمان مفصل ایمان مفصل میں پانچوا عقیدہ کونسا ہے تو اس کا correct answer ہے friends ہمارے پاس the day of judgment ملنب روز قیامت کے بارے میں جو ہے ہمارا پانچوا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے next question what is the sixth belief in ایمان مفصل تو ایمان مفصل میں جو چھٹا عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ کونسا ہے ہمارے پاس god good and bad is predetermined by allah مطلب تقدیر کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اچھا اور برا جو ہے وہ پہلے سے ہی اللہ تعالی کی طرف سے لکھا جا چکا ہے اسی طرح سے question number 293 کی friends مفصل ایمان مفصل میں ساتھویں عقیدہ کونسا ہے تو وہ ہے ہمارے پاس the day of resurrection resurrection ٹھیک ہے تو مطلب کہ روز قیامت جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ ساتھویں ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے 294 question number 294 کی friends ہم بات کرتے ہیں what is the little meaning of نبی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا correct answer ہے ہمارے پاس a person who conveys the message جا فاللہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں کو بہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں question number 295 کی اگر بات کریں the function of حضرت میکہ علیہ السلام کیا کام ہے تو اس کا correct answer ہے make rain and supply a food to اللہ's creature تو بارش کو برسانا اور مخلوقات خدا تک خوراق کو بہنچانا حضرت میکہ علیہ السلام کا کام ہے next question ہمار پاس 296 the function of حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے تو اس کا correct answer ہمار پاس brings اللہ's message and commands to his prophet اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات لے کے جانا چھو ہے وہ کس کا کام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 297 question ہے name of the angel who takes out the soul of life bearing creatures تو کون سا فرشتہ انسانوں کی جان نکالتا ہے تو اس کا correct answer ہمار پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانوں کی جان نکالتے ہیں اس کے پاس second last question ہمار پاس name آف the angel who who are appointed 298 question of the angel who are appointed to put questions to the dead in the grave تو مردوں سے سوال جواب کرنے کا کام کسے دیا گیا ہے مونکر نکیر یا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت میکائل علیہ السلام تو مونکر اور نکیر دو اینجل آر پوائنٹ آن ایچ پرسن وان آف دیم مینٹین دا گو دیڈ اینجل وان ریکارڈ ایو دیڈ دیز اینجل آر تو انسان ہر انسان جو اس پر اللہ تعالی نے دو فرشتے کو کر رکھے ایک اچھے کام لکھتا ہے اور دوسرا برے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے کرامن کاتبین آہ فرشتین یا منکر نکیر یا نانافتین تو اس کا کریکٹ آنسر فرینڈز ہے ہمارے پاس کرامن کاتبین ٹھیک ہے تو انسان کے عمال لکھنے کے لیے جو دو فرشتے مقرر کیا گئے تو اس آج کی ویڈیو کا ہمارے پاس لاس قویشن ہے حضرت خدیجہ تل کبرا is بری ڈیٹ حضرت خدیجہ جو ہیں کہاں دفن کیا گیا جنر ضلب کی مدینہ مکہ یا احد میں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس مکہ ٹھیک ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا جو ہیں انہیں مکہ میں دفن کیا گیا ہے جی فرینڈز تو کیسے لگی آپ کو آج کے ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو بساند آتی ہے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مات پوچھئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ